اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم اولاد کے حصول کے لیے اولاد نہیں ہے اس کے لئے انتہائی مجرب عمل ہے یاد رکھئے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں میں جس کو چاہے بیٹیاں دوں جس کو چاہے بیٹے دوں جس کو چاہے دونوں دوں جس کو چاہے کچھ نہ دوں یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس دنیا کے اندر موجود کوئی انسان ایسا نہیں جو آپ کو اللہ رب العزت اولاد دینے کا فیصلہ فرما لیں اور وہ روک سکے اور اللہ رب العزت اولاد نہ دینے کا فیصلہ فرما دیں اور وہ آپ کو اولاد دے سکے ای خیالست و محالست و جنو ایسا ایمپاسیبل ہے نہیں ہو سکتا لیکن بتوک کے سامنے جھکنے والے کفار کو بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں ان کے اس غلط یقین کی وجہ سے اگر آپ کو بھی اس یقین پر ملا ہے تو دینا تو اللہ نے تھا ہی آپ اللہ سے بھی یوں مانگتے اللہ دے دیتے لیکن جب اللہ کے غیر کے پاس اب گئے تو پھر اللہ رب العزت انہیں کے حوالے کر دیتے ہیں جمال دین میر بچہ بیمار ہو کوئی وظیفہ بتائیں میں پورے پانچ منٹ مسلسل بولتا رہا ہوں آپ تھوڑا سے پیچھے سے ویڈیو دیکھئے اور یہ وظیفہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا یوٹیوب پہ انشاءالہ میں نے بڑی بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے اور کافی چیزیں پانی نہیں ہے اچھا میں یہ ارس کر رہا تھا اولاد کے حوالے سے یاد رکھئے اگر آپ سے اگر آپ سے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ کو کسی نے بندش کی ہوئی ہے رکاوٹ ہے ساس نہیں چاہتی تمہارا گھر بسے وہ چاہتی ہے کسی طرح تمہیں زلیل کرے اور تمہیں گھر سے نکلوائے تمہاری فلان جو دوست ہے وہ تم سے بڑا حسد کرتی ہے تمہاری فلان رشتہ دار تم سے حسد کرتی ہے اور کیسے کیسے عجیب ڈرامے ہیں وہ جی آپ بھی نہ کوئی جادو کر رہا ہے بندش کر رہا ہے اولاد نہ ہو وہ جی کون کر رہا ہے پتہ نہیں کون ہے ہیں دو عورتیں اور آپ کی خاندان کی طرف سے ہیں شوہر کی طرف سے نہیں آپ کی خاندان میں کچھ دو عورتیں ہیں تو یہ عورتیں تو ویسی عیبت کر کر کہ اپنے دماغ اتنے خراب کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہاں وہ فلان رشتہ دار مجھے پہلی اس پہ شک تھا مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل میں بھی مجھے بھی سخارے میں ایسی کچھ نام یاد آرہا تھا میرے ذہن میں جنات یہی بتا رہے تھے آپ کو واقعی یہ مسئلہ ہے خدا کے لئے اپنا اپنی والدہ کھنام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر نہ دیں کبھی بھی کسی سے اپنے مسئلوں کے حل کے لئے رابطے نہ کریں اور ان کو پیسے مت دیں اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروائیے اللہ رب العزت آپ کے مسئلے حل فرما سکتے ہیں کیوں اللہ کے غیر کے پاس جاتے ہیں تو یہ بات تیہ ہو گئی اللہ سے لینا ہے اگر آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ اللہ مجھے آپ سے لینا ہے اور مجھے اولاد چاہیے اللہ مجھے آپ عطا فرما دیجئے جب آپ نے یہ نیت کر لی آپ پھر عمل کیجئے اور دیکھئے اللہ رب العزت چند دنوں میں چند ماہ میں ہی کیسے اللہ رب العزت آپ پر رحمت فرماتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذمب و اتوب الی اگر صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے پورا نہ پڑھ سکیں کوئی حرج نہیں ہے صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھنا ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پائنسو مرتبہ اور میہ بیوی دونوں کریں پائنسو مرتبہ تو بہتر ہے صرف بیوی کر لیں ہزار مرتبہ کر لیں پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں صرف اور اس عمل کو کر کے دعا کرنی ہے پانی پر دم کر کے استعمال بھی کر لیں اور پانی پر روز دم کرتے جائیں اسی پانی میں مزید پانی ایڈ کرتے جائیں تو بھی بہتر ہے بلکہ یہی بیسٹ ہے اور یہی عمل کا بہترین میتھڈ ہے آپ پانی مزید استعمال کرتے رہیے گا تب تک جب تک اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی نمت سے نواز نہ دیں مزید پانی ایڈ کرتے رہیے اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھئیے گا تین مرتبہ ضرور ابراہیمی یا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہیمی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم